موسیقی سپش طور پر دیکھ پاتے تھے اب ذرا سا ان میں دھندلاپن آنے لگا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیول فوری طور پر ہے کچھ سمیے کے لیے ہے تو تھوڑا سا پلٹ ہو جائیں اگر آپ اس طرح سے محسوس کر رہے ہیں تو یہ موتیا وند کے لکشن بھی ہو سکتے ہیں اور آج ساری دنیا کو دیکھنے والے سب سے انبول جو ہمارا انگ ہے آنکھ اس کے بارے میں بات کریں گے اور آنکھوں سے جڑی ایک پرمک سمسیہ ہے موتیا وند اس کی پوری جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے تو شروعات کرتے ہیں آج کے ہیلتھ گرو کے اور موتیا وند کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح آج ایک ایک ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر سونال ویاس جی ہمارے ساتھ میں آ چکی ہیں جوڑ چکی ہیں ڈاک صاحب نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہیلتھ گرو میں ڈاک صاحب سے ہم جرچا کی شروعات کریں اس کے پہلے اپنے درشکوں کو بھی بتا دیں کہ آج آپ کے پاس میں ایک سو نہرا موقع ہے آپ بھی اگر چاہیں تو جو فون نمبر ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر فلیش کر رہے ہیں اس پر آپ سیدھے ابھی موٹیا بین یا آنکھوں سے جڑے کسی پرابلم کو لے کر اپنی بات سیدھے ڈاک صاحب سے پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کے سکرین پر ہے آپ ڈائل کریں اور سیدھے نام بتا کر اپنی سمسیاں بتائیں تاکہ ہم آپ کا سمدھان دھی پائیں ڈاک صاحب موٹیا بین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جیسے میں نے شروعات میں کہا دھندلاپن سے ہی کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے جی بلکل صحیح کہا آپ نے موٹیا بین جو کی ایک ایج ریلیٹیڈ پرابلم ہے یہ اوچ کے ساتھ ہوتی ہی ہے ہمیں بھی ہونا ہے ہر کسی کو ہونا ہے لیکن کئی بار کچھ ریزنز ہوتے ہیں جیسے کی چوٹ لگنا یا یووی آئی تیس یا کئی بار پیشن اسٹروائیڈ ایک دوائی ہوتی ہے جسے زیادہ یوز کرتے ہیں تب بھی موٹیا بین عمر سے پہلے ہو سکتا ہے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے موٹیا بین جسے کنجنائیتل کیٹریک کہتے ہیں تو سب سے پہلا لکشن جیسا آپ نے بتایا سب سے پہلا لکشن دھللا دکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی مریجوں کو ڈبل بھی دکھنے لگ جاتا ہے کئی لوگوں کو رات میں جب ہم نائیٹ ڈرائیف پہ جاتے ہیں تو وہ ہیڈ لائٹ بہت زیادہ چوندھی آنے لگتی ہیں یہ بھی ایک کومن سیمٹم ہے اس کے علاوہ اگر 50-50 پلس کے بعد آپ کا نمبر بار بار بدل رہا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ساوڑھانی رکھنی ہے آپ کو آئیس چیک اپ کرانی ہے یہ بھی موٹیا بین کا لکشن ہو سکتا ہے ڈوک صاحب یہ لکشن اگر آپ کو دکھائی پڑے تو کتنے سمیں تک کیونکہ شروعات میں ہم سب کی عادت ہوتی ہے کہ ہم یہ بان کر چلتے ہیں کہ شاید زیادہ سٹریس ہو گیا زیادہ کام کر لیا زیادہ لائٹ ایکسپوزر ہو گیا یا زیادہ ہم دھول میں چلے گئے اس وجہ سے ہم کو دھندلا دکھ رہا ہے لیکن کتنے وقت تک آپ کو تھوڑا دھہرے کرنا چاہیے اور پھر فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے الارم کیا ہے میرے حساب سے آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی سارے اوف تھرمولوجس آپ کے آسپا سب ہی اچھے ڈاکٹرز اپلوبد ہیں جو بھی آپ کے نکرتم جو بھی ہوں آئی سپیشلس آپ کو کچھ بھی لکشن لگے آپ کو ترند چیک کرانا چاہیے کیونکہ صرف موتیابند ہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں تو یہی سلاہ دوں گے کہ آپ کو بلکل بھی انتظار نہیں کرنا ہے رکنا نہیں ہے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ملئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ روشنی کم ہونے کا کارن کیا ہے اگر موتیابند شروعاتی عوستہ میں ہوگا تو وہ چشمے کا نمبر دیکھ کے آپ کو ٹریٹ کر سکتے اور اگر کوئی اور بھی تکلیف ہوئی تو وہ اس کا علاج کریں گے تو میرے ساپ سے ویٹ نہیں کرنا ہے تورنت ہی آپ کو چیک اپ تو ضرور کرانا ہے چلیے آپ سبھی درشکوں سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ رائیبکور کے باہر سے فون کر رہے ہیں تو 0771 یہ یہاں کا کوڈ اپلائی کریں اور اس کے بعد 4008777 پر آپ ابھی کال کر کے ڈاکٹر سونل ویاز جی سے سیدھے بھی اپنے بات کر سکتے ہیں ویشنو جی بتائیں کہاں سے آپ ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ویشنو جی پہلے تو ٹی وی کا ساؤنڈ بند کر دیں فون پر ہی ہم سے بات چیت کریں نمسکار اپنا سوال سیدھے پوچھیں چلیے سمبھتہ ان سے جی جی پوچھیں اپنا سوال پوچھیں میرا سوال یہ ہے کہ موٹیابین نگر ہو جاتا ہے تو آپریشن کب کرانا چلیے ویشنو جی نمسکار آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے ہمیں موٹیابین کا آپریشن کب کرانا چاہیے کیونکہ یہ سب سے گورمن کوششن ہے جب بھی ہم مریج سے ملتے ہیں پیشن ہم سے یہی پوچھتا ہے میم ابھی رکنا ہے تورن کرانا ہے کیونکہ ایک تھوڑا ایک کنسپٹ ہے اول پرانے جمانے کا کہ موٹیابین کے پکنے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ موٹیابین کے پکنے کا انتظار ہمیں بلکل نہیں کرنا ہے جس دن آپ کو لگے کہ آپ کی دینک دینچریا کے جو کام ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں آپ روٹین کام میں پرابلم ہو رہی ہے آپ کے چشمے کا نمبر سے بھی آپ کو روشنی پوری نہیں آ رہی ہے تو آپ کو تورنٹ ہی آپریشن کرانا ہے کاران اس کا یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنیک ہے آج جو ہم آپریشن کرتے ہیں اسے ہم فیکو ملسیفیکیشن اور جسے آپ لوگ لیزر سرجری کہتے ہیں جنرل پبلک اسے لیزر کہتی ہے تو اس میں جو ہم چیرہ لگاتے ہیں جو ہمارا انسیزن ہوتا ہے وہ ہارڈلی 2.5-3 تین میلی میٹر سے بھی کم سائز کا ہوتا ہے تو پہلے کے جمانے میں جو آپریشن ہوتا تھا اس میں کافی بڑا چیرہ لگتا تھا سات سے آٹھ میلی میٹر کا لیکن اب ہم چھوٹے سے چیرے سے آپریشن کر رہے ہیں اور فیکو کے دوارہ کر رہے ہیں تو آپ ایمیجن کریے کہ کوئی چیز بھی ہے جسے آپ کو چھوٹے سے چھیت سے نکالنا ہے تو وہ جتنی نرم ہوگی سوفٹ ہوگی اسے مشین اتنے ایزلی کٹ کرے گی وہ جتنی ہارڈ ہو جائے گی مشین کو اتنا ہی زیادہ انرجی یا پاور لگانا ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ آنک کی اندر بہت زیادہ انرجی جائے کیونکہ یہ آئی کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے تو کنسپٹ یہی ہے کہ آپ اگر رکیں گے تو کچھ دنوں میں موتیابن کڑا ہو سکتا ہے اور پھر ہمیں جیادہ انرجی سے آپریشن کرنا ہوگا تو اسی لئے اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے سلا لیجئے اگر وہ کہتے ہیں کہ موتیابن کڑا لائک ہے تو پکنے کا بلکل بھی انتظار نہیں کرنا ہے چلی تو یہ پرانی دھارنا کو تھوڑا سا بدلنے کے آپ شکتہ ہے اور آپ شکتہ ہے اس بات کی بھی کہ آپ فوراں کال کریں آپ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ابھی جڑی ہیں آپ سیدھے باتچیت کر سکتے ہیں اگلے کالر ریشی جی رائپور سے جڑ گئے ہیں ریشی جی نمسکار پوچھے اپنا سوال پوچھے ریشی جی پوچھے سیدھا سوال پوچھے میڈام ایسا ہے کہ گالی چلا تے سمیں آنکھ سے پہنچ آسو گرتا ہے پانی پورے آنکھ سے آتے ہیں آنکھ سے آسو آتے ہیں جی جی ریشی جی آپ کا سوال سنا ہم نے آنکھ سے آسو دیکھیں اگر آپ چشمہ لگا کے نہیں چلا رہے ہیں تو تیج ہوا سے آنکھوں میں آنا بہت ہی کومن ہے کیونکہ ہوا تیج پڑتی ہے کئی بار دھول کنکڑ بھی آتے ہیں آنکھوں میں لگتے ہیں جس کے کارن آنکھوں میں آسو بہنا بہت ہی نارمل ہے آپ سب سے پہلے تو ایک جو اپنا سنگلاسز ہوتے ہیں جب بھی ڈرائیو کر رہے ہیں اگر ٹو ویلر ہے تو اس کے سنگلاسز لگا کے کریے اگر آپ فول ویلر میں ہیں اور ہوا تیج نہیں ہے پھر بھی آسو آ رہا ہے تو پھر ایک بار آپ چیک اپ کے لئے ضرور آئے ہیں کئی بار تھوڑے سے انفیکشن ہونے پہ یا تھوڑی مائلڈ ایلرڈی ہونے پہ بھی آسو آتے رہتے ہیں تو وہ ایک بار ہم چیک اپ کر سکتے ہیں مشین میں اور آپ کو بتا سکتے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ ٹو ویلر پہ ہیں تو بلکل سب سے پہلے آپ اپنا سنگلاسز سٹارٹ کریے یوز کرنا چلے تو یہ کومن سافدھانیاں جو آپ کو اپنی آنکھوں کی سرکشہ کے لیے ویسے بھی کرنی چاہیے آپ سب اپنے کالز کرتے رہیے اور ایک اور نمبر جو آپ فلیش ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ آپ ڈاک ساپ سے ملنے کے لیے اپنا appointment اس نمبر پر فکس کر سکتے ہیں اس کارکر میں آپ سیدھے بھی بات کر سکتے ہیں اپنے پدھتیاں بتائیں کہ ہم کیٹریک کا یا موتیا بندھ کا کن کن طریقوں سے اپچار کر سکتے ہیں کیسے کیسے ان کا آپریشن ہم کر سکتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کس آدھار پر کرتے ہیں ایج کے کارڈنگ یا کتنا موتیا بندھ ہے کون سی عوستہ میں اس کے مطابق یہ بھی بہت اچھا کوشن ہے ہم پہلے چیک اپ کرتے ہیں پیشنٹ کا کی آنکھوں کی روشنی کیسی ہے سب سے پہلا کوشن کی مریج کتنا پریشان ہے اسے سیمٹمز کتنا پریشان کر رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور ہے بائی اوکیوپیشن اور وہ رات میں کاری بلکل نہیں چڑا پا رہے ہیں ہم چیک کرتے ہیں موتیا بندھ بہت ارلی سٹیج میں ہے لیکن کیونکہ وہ پیشنٹ کے جوب کو اس کے روٹین کام کو افک کر رہا ہے تو ہم بلکل اسے اوپریٹ کرتے ہیں سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ گریڈنگ کیسی ہے کتنا گریڈ تک آ گیا ہے ارلی ہے یہ بہت ہی شروعاتی اوستہ ہے دوسرا آپ جیسا روشنی میں نے بتایا روشنی سے چیک کرتے ہیں روشنی ہم دیکھتے ہیں کہ چشمہ نمبر پرابر چشمہ نمبر دینے کے بھاد بھی اگر مریج کی روشنی کلیر نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب انہیں جلدی ہونے لگ گئے ہیں لوگ آنکھوں کا استعمال پہلے کی اول کام کے لیے کرتے تھے اب ٹیلیویشن موبائل and so on کتنے سارے آپشن ہو گئے ہیں جس میں لوگوں کی آنکھ ہیں سیدھے طور پر ایکسپوز ہوتی یوز ہوتی کیا یہ عوستہ جو شروعات ہوتی کیٹریک کی اور جلدی ہو گئی ہے جی بلکل ابھی کافی زیادہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلے جو موتیابین 60 پلس 65 پلس میں ہوتا تھا لیکن آج کل 55-60 میں بھی ہمارے پاس مری جاتے ہیں جنہیں کیٹریک ڈیولپ ہو گیا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا lifestyle change یہ بہت important factor ہے اس کے علاوہ diabetes hypertension یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی آج کل بہت common ہو گئی ہیں تو موتیابین normal انسان میں اگر 60 پلس میں ہونے والا ہے اگر اسے ساتھ میں diabetes ہے تو پھر موتیابین ویٹ نہیں کرنا چاہیے سرجری کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈیابیٹک پیشنس کا جو موتیابین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو انہیں جزن پتا چلے انہیں تورنت ہی پلان کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہمیں آج پتا چل رہا ہے کہ آج موتیابین اور آپ کل ہی operation کرالیں اتنی emergency نہیں ہوتی ہے آپ گھر میں سلا کر کے discuss کر کے ہفتے دس دن میں آرام سے پلان کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب کبھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس پہنچتا ہے catrex کو لے کر کے تو کیا موتیابین کے operation کے پہلے جیسے آپ نے کہا آپ discuss کر سکتے عوستائیں ہیں اور کیا اور کتنی آپ کو ضرورت ہے ان سب کے آدھار پر آپ دائے کرتے ہیں لیکن جو treatment ہے اس کا ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس میں لینس ڈالیں لینس کو لے کر بہت سارے confusion یا بہت سارے myths تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں کیا سب کو لینس پڑتا ہے سب کو ایک جیسا لینس لگانا پڑتا ہے جی جی لینس پہلے جو ہوتے تھے operation پہلے یعنی آج سے بہت سالوں پہلے اس میں لینس اب discover نہیں ہوا تھا تو اس کے بات موتیابین کو سف نکال دیا جاتا تھا اور پیشن کو دس سے بارہ نمبر کا چشمہ لگانا پڑتا تھا لیکن دیرے دیرے اب ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنیک آئی ہمارے پاس لینس بننے سرارت ہو گئے اور آج کے ٹائم میں اتنے سارے options ہیں لینس میں کہ آپ نے صحیح بول رہے ہیں کہ normal public تو confused ہوتی ہی ہے کہ ہمیں کس لینس میں جانا چاہیے تو اس کا جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں لینس کی ورائیٹی ہے ورائیٹی اگر دیکھیں تو منوفوکل سے لے ملتی فوکل ٹورک ایڈ ایڈوف یہ سارے options لینس میں لیکن کسے کون سا لینس لگنا ہے یہ مریج کے اس کی لائف سٹائل پہ ڈیپین کرتا ہے اور ڈاکٹر یہ دونوں کو مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کی آپ کے لئے لینس بیسٹ ہے کونکہ چیز ہیں جو آپ نہیں سمجھیں گے وہ ہمیں آپ کو سمجھانی ہوں گی دیکھیں یہ لینس کا فائدہ یہ ہے اس لینس کے نقصان یہ ہے آپ اس لینس کے لئے perfect candidate ہے یا نہیں یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ آپس میں مل کے اپنے بجٹ کے حساب سے آرام سے بیٹھ کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے لینس کو ڈیسائیڈ کرنے میں کیونکہ لینس جو ایک بار آنک میں ڈل جاتا ہے نہ ہم اسے چینج کرتے ہیں نہ نکالتے ہیں تو یہ بار ڈالا لائیف لاغ لاغ میں رہنے والا ہے تو میرے ساب سے تھوڑا ٹائم آپ لیجئے ڈاکٹر کا ٹائم لیجئے ڈسکس کریے اور لینس تو سب ہی مرح لینس جو ہوتے جیسا آپ نے پوچھا کی سب کے ایک ہی ہوتے نہیں لینس کسٹمائز ہوتا کسٹمائز میرے آنکھ جو پاور ہے وہ الگ ہوگا آپ کی آنکھ کے پاور الگ ہیں تو ہر ایک پیشن کے آنکھ کے لینس کا پاور ہم مشینوں سے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس میں بھی بہت زیادہ ایڈوانس منٹ آگیا ہے بہت ایڈوانس مشینے ہیں جو پرفیک لینس کا پاور کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہر ایک پیشن کا لینس کسٹمائز ہوتا ہے اسے ہم پہلے کلکولیٹ کرتے ہیں اور اسی پاور کا لینس ڈالتے ہیں تو پہلا تو پاور دوسرا ڈیزائن اور کون سا ٹائپ یہ دو تین چیزوں کو ڈیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چلی کسی ڈر کر بیٹ جائیں یہ آگے بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں جو نمبر آج کے لئے اگر فیش ہو رہا ہے پھر سے آپ کو یاد دلا دیں 4008777 یہ نمبر ہے رائیپور کے باہر کے دنیا بڑی خوبصورت ہے اس کو دیکھ رہے فیل کرنے کے لئے آنکھوں سے بہتر انمول توفہ عشور نے کچھ نہیں دیا آنکھوں میں موتی عبند ہو جائے تو سب چیزیں دھنلی دیکھتی ہوں اور اسی کا ندان لے کر آج ہمارے ساتھ میں نمی سپر سپیشلٹی میرا سوالی ہے میرا ایک بار آپریشن ہونے دوبارہ آپریشن کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ایک بار آپریشن سکسیسفول ہوتا ہے کئی بار کچھ سیٹویشن ایسی ہوتی ہیں جیسے چوٹ والا کیس ہے تو ایک بار میں ہم لینس کئی بار نہیں بیٹھا پاتے جگہ نہیں ہوتا ہے یا انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے تو اگر روٹین نارمل کیٹریک سرجری میں نارمل ہوتی سیکن سرجری کی ایک بار میں سیٹل ہو جاتے ہیں سب چیز چلی ڈاک ساب ایک سپیشل بات جیسے آپ نے کہا جن لوگ کو شو شگر پیشنٹ ہیں ان کو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے لیکن باقی بیماریاں اپریشن میں بادہ بنتی ہیں جیسے ہائی بڑی پریشن ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے کیا اس سمیں ہم ان کے اپریشن کو ٹالتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں اس کے ٹھیک ہونے کا نہیں ہمیں تو چیز چاہیے آپریشن کے پہلے ان کا شگر اگدم کنٹرول ہونا چاہیے بی پی اگدم کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ شگر نہیں ہونے پہ گھاؤ کے بھرنے میں ہیلنگ میں ڈیلے ہو سکتا ہے تو جیسے کوئی پیشنٹ ہے ہم آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ہم فیزیشن سے جو ان کے ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے ان سے ہم سمپک کرتے ہیں کہ ہم آپریٹ کرنا ہے تو وہ تھوڑی سی دوائیوں کا ڈوز بڑھا کے یا انسولین پر شفٹ کر کے ہمیں آپریشن کے لیے کنٹرول میں شگر دیتے ہیں تب ہم آپریٹ کرتے ہیں اس کے ہم پہلے اسے ٹریٹ کریں گے سیکنری ہم موتی عبند کا آپریشن کریں گے جنرل ایکسپیرینس ابھی تک آپ دشکوں سے لگتار اس کام کو کر رہے ہیں کئی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے اور سنی سنائی باتوں سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں یہ سنا ہے لوگ کمپلین کرتے ماتیریل ہوتا ہے ہائیڈرو فو بک آن ہائیڈرو فیلک تو پہلے کے لینس ہوتے ہائیڈرو فیلک ہوتے جو پانی فیلک کر لیتے ہیں تو لینس کے پیچھے جسے ہم آفٹر کیا ترک کھتے ہیں وہ کافی ڈیویلپ ہوتا تھا آج ہمارے پاس لینس ہیں ان میں یہ تو کھتے ہیں روشنی دھونلی ہوتی جسے ہم یاگ ماشین یاگ لیزر ہوتا ہے اس سے ہم ساف کر لیتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس لینس یہ سمسیا بھی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے آپ ڈائیبیٹک ہو آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں رہی ہو پردے کوئی کارن بچتا نہیں جس سے موٹی بین ریزن سے آپ کی روشنی کم ہو مطلب آنکھوں میں اور بھی کئی حصے ہیں سپیشلی اگر uncomplicated سرجری ہے تو اس میں تو آئی تنگ complication ریٹ بہت بہت ہی کم ہو گیا ہے کیونکہ آج ہم بہت ایڈوانس ٹیکنیک سے سرجری کرتے ہیں سٹری لیٹ کا دھیان رکھتے ہیں اور بہت ہی ایڈوانس طریقے کے لینس ڈالتے ہیں چلی تو آپ میت کے اوپر نہ جائیں آپ سنی سنی بات پر نہ جائیں سوال لگ پوچھ رہا ہوں ڈاک سار سار ایک live ڈونیشن کے بارے میں جو سنبھوت رائی پوچھ 36 گڑ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ جیویت ویکتی ہم نے transfer کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں اور آئی ڈونیشن کے محتو بارے میں بتائیں جی بلکل یہ جو اب بہت ہی انوکھا اور لوگوں کے لئے بہت پرینا دائی کیس ہے یہ ہمارے NHMMI کے emergency department میں پیشنٹ آئے تھے وینو چوپڑا اور ان کے ساتھ بیٹا آیا تھا ایک روڈ ٹرافک ایک سلامت یہ سوچ کہ وہ آنگ ہم واپس لگا سکتے ہیں لیکن ہم ٹوپوری پوری آنگ کو پیر سے ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے جو آنگ کا کورنیا ہوتا ہے جسے ہم پتلی کہتے ہیں کیونک اسی کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو ان مریج کے فیملی میمبر کو ہم نے جب بتایا کہ ہم یہ نہیں لگا پائیں گے اس کو آپ چاہے تو کسی کو ڈونیت کریں سکتا ہے تو فیملی میمبر کافی سپورٹیو تھے انہوں نے وہ آئی ڈونیت کے لیے انہوں نے اپنی ساہمتی بھی ڈونیشن کے لیے تو آئی کو ڈونیت کر آیا جو کسی ایک پرسن کو بھی ہے اور جس کی بہت اچھی روشلی ہے تو یہ ایک آئی بینک میں دونیشن ہوا ڈونیشن ہوتا ہے اس میں جو نیا تھا وہ یہ تھا کہ پیشن ڈونیت تھا یعنی انہوں نے جیویت رہتے ہوئے اپنی ایک آگ ڈونیت کی ہے جو شاید 36 گر میں تو ہے ہی پہلا اور انڈیا اور ورل میں بھی کچھ گینے چونے cases میں سے ایک چلیے اس کی پوری ٹیم کو بڑا سادھو باد جس طریقے سے آپ نے اس کو کر بایا ہے ایک بڑا ہی مانوی ہیومن کام تھا ممتہ جی اس وقت مارے ساتھ جڑی روشنی کم ہو رہی مطلب نشیط طور پر موتی بند یہ بھی مان کر چلتے مد کے طور پر ابھی ہماری عمر اگر 45 50 کے پارنی تو ہم ہی نہیں سکتا ہے ان پیشنٹ کو آپ کی کیا صلاح ہے لوگ گھر پہ گھریلو علاج کرتے بہت سارے ڈروپس میڈیکل سے لکھر ڈالتے جی بلکل کافی لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ ہم accept نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ بیماری ہوگی یہ ہم مانتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چشمے نمبر ہم صرف چشمے کے نمبر کے لئے ہے چشمہ نمبر ہی کوئی سیدھا یہ نہیں سوچتا کہ مجھے موتیا بین ہوگا یا کوئی اور بیماری ہوگی تو ایسے cases میں میں یہ بولنا چاہوں گے 40 کے بعد 40 کے بات آپ کو special care کی ضرورت ہے سال میں ایک بار آپ کو پوری check up کرانی ہے پورے check up میں ہوتا ہے پورے چشمے کا نمبر پردے کی جانچ آنکھوں کے پریشر کا جانچ یہ ساری جانچ کرنی ضروری ہے کیونکہ ہم ایک word use کر رہے ہیں موتیا بین آم public سفید اور کالے موتیا بین میں بہت конфیوز ہوتی ہے سفید موتیا بین وہی ہے جس کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے جسے کی کی بین لیکن کالا موتیا بین بین کو بہت خطرناگ بیماری ہے کیونکہ اس میں جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ اگر کالا موتیا بین بین جس کا الاج آج کی ٹیکنیک آج کے ایڈوانس ٹیکنیک بہت اچھی سرجری بوسیبل ہے لیکن کالا موتیا بین میں آپ کو بہت کیر پل چلے تو لائف سٹائل بدلی ہے سمیں کے ساتھ میں آپ کے کام کرنے کا طور طریقہ بدلہ ہے آج آپ جن مشینوں پر کام کر رہے ہیں جن ایکوپمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا طریقہ بدلہ ہے ہر جگہ آپ کو یہ بلو سکرینز ملتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ کو ایک نئی عادت اپنی جیون شیلی میں ڈالنی ہے ریگلر سال میں ایک بار چیک اپ کی اگر آپ چالی سے دیکھیں سنی سنائی باتوں پر مٹھ پر یا صرف گوگل کر کے صرف تھوڑے ادھورے گیان سے آپ کام نہ کریں یہ کارکرم اسی دشاں میں تھا ڈالکس صاحب بہت دھنی بات آپ کا اتنی ساری انفرمیشن ہمارے درشکوں کو کیٹریک کے بارے میں دینے کے لیے دھنی بات